سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلاة والسلام لا سید المحسلین وعالی آلہی اجمعین ام اعباد اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون قدوب قیبات ما رزقناکم اللہ میری بہنوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمارے دنیا میں تمام پاکی جات چیز حلال فرمائی ہے فرمانی الہی یا ایوہ الذین آمنون قلوب من قیبات ما رزقناکم کہ مومنوں تم حلال کردار پاکی جات چیز کھاؤ دوسری جگہ اشارت کرمایا ہے قلوب مما فیلعرز حلال ان قیبن کہ زمین میں جو بھی حلال اور پاکی جات چیز ہیں کھاؤ پتا یہ چھلا کہ روح زمین میں جو زمین میں حلال چیز بلا ترسط کھائے جا سکتی ہے صرف وہی چیز کھانا حرام ہے جن کو شریف نے حرام قرار دیا ہے آمدنی کا ذریعہ اگر حلال حرام ہو کمانے کا طریقہ اگر غلط ہو چوڑی بیمانی نوٹ گھسوٹ کی کمائی سے جو رقم سے جو بھی چیز حاصل کی جائے گی وہ سب حرام ہے نہ صرف حرام ہے اگر ایسی رقم استعمال میں لائے جائے اور ساتھی ساتھ خوب عبادتیں کی جائے گھیر سارے روزہ نماز پڑی جائے متعقید حج عمروں کی شرق حاصل کی جائے تب بھی انسان فلاہ و کامرانی کے قریب بھی نہیں پاہ سکتا بلکہ اس کی ساری محنت و مشکت بیکار جائے گی صحیح مسلم کی ایک روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر پہنچا اور اپنے ہاتھوں کو پھیلا پھیلا کر کہنے لگا حالانکہ اس کا کھانا پینا اس کا لباس حرام گزہ سے ہوئی ہے تو سوچئے کیا ایسے انسان کا دعا قبول ہو سکتا ہے اور کیوں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ حرام کمائی کھانے والا انسان اپنے رب سے مقابت کرتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں اسے کھانے کو دی ہے صرف حرام اور ناجائز کھانے سے منع فروایا ہے تب بھی جالی انسان اپنے رب کی ذرہ برابر بھی پڑھوانا کی اور حرام کی پیچھے دور کڑا میری بہنوں حرام کمائی کھانے سے منع کیا گیا ہے ساتھی سال مفت کی کمائی کسی کے ہاگے ہاتھ پھیلانے سے گذاغری کرنے سے بھیق پھانگنے سے بھی ہمارے شہدنے سکتے سے منع کیا گیا ہے ایک حدیث میں اللہ کی رسول اللہ کی رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے اوپر والا ہاتھ بیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے یعنی دینے والا ہاتھ یہی بجا تھا کہ رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی سائل آتا تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ گذاغری چھوڑ کر مہدت و مشکت کی کھوائی کھائے اسے میں آپ اس کی مدد بھی کرتے ہیں ایسے واقعات بہت سے نبیل گئے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اب رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کا ہاتھ چھوڑیا یہ پتہ ہے کیوں کیونکہ ان کے ہاتھ میں چھالے پر گئے تھے مہدت و مشکت کی وجہ سے یہ نظر میں مہدت و مشکت سے کھائی کرنے والی میرے بہنے آپ صلو اللہ علیہ وسلم کو حرام کھائی سے اس طرح بخص تھا کہ آپ صلو اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کرتے تھے اللہم غدنی بحلالکہ اور اکرامکہ اے اللہ تم مجھے حلال کھائی اس طرح بہیا کر کہ میں حرام کے حرام سے بینیاس ہو جاؤں کتنی افسوس کی بات ہے کس رمی کا یہ حال تھا آجن کی امتیوں نے حلال اور حرام کو کی تمیز ہی اٹھا دی ہے مسلمانوں میں ہر طرح جائز اور ناجائز تھندے چل رہی ہیں جائز اور ساتھ میں خوب عبادتیں کی جا رہی ہیں سوچی ہے کہ ایسی دعا قبول ہوگی آخر میں اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ رسول عالمین ہم تمام مسلمانوں کو حلال کمائی پر ثابت قدم رکھیں آمین وآخر دعوان الحمدللہ غفل العالمین